نحمد و نسلی علی رسول کریم پہ لیٹھ کے سو گیا کچھ دیر کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کی ایک پالنے والے اس کی کھوئی ہوئی امید کو لٹا دے تو اچانک وہ بڑا اٹھا اور پھر بیلچہ اٹھا کے کام کرنے میں مجھگول ہو گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس بڑے سے سوال کیا میں نے تمہیں دو مختلف حالتوں میں دیکھا ہے ایک بار تو تم بیلچہ چھوڑ کے زمین پہ لیٹھ کے سو گئے تھے لیکن کچھ ہی دیر میں اٹھے اور پھر سے کام کرنے لگے اس کی کیا وجہ تھی دونے شخص نے جواب دیا جب میں پہلے کام کر رہا تھا تو مجھے یہ خیال آیا کہ میں بڑا ہو چکا ہوں اب تو مر جاؤں گا کل دوسرے دن ہے تو پھر میں کیوں اتنی محنت کروں اور اتنی کڑی مشکت کیوں برداشت کروں لہٰذا میں نے بیلچہ چھوڑ دیا اور جا کے سو گیا لیکن ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ میرے ذہن میں یہ خیال آیا یہ کہاں سے معلوم ہو کہ میری زندگی ختم ہونے والی ہے میرے ذہن سے بہت سے لوگ ابھی اس دنیا میں ہیں اور ان کی عمریں مزید دراز ہوئی ہیں انسان جب تک زندہ ہے اسے عزت بھری زندگی گزارنی چاہیے اور اسے اپنے اہل و اہل کے لیے کوشش کرتے رہنے چاہیے لہٰذا اس خیال کے آتے ہی میں اٹھا اور دوبارہ کام میں مجھگول ہو گیا سامین اکرام کسی بھی معاشرے کو متحرک اور فعال معاشرہ بنانے کے لیے اس کے دل میں امید کی قیران کو روشن کیے رہنا بہت ضروری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت کے لیے امید ایک رحمت ہے اور اگر امید نہ ہو تو کبھی ماں اپنے بچے کو دودھ نہ پلائے اور نہ ہی کوئی پیڑ نہ گئنے والا زمین میں کوئی پیڑ لگائے اگر کسی شخص کو یہ یقین ہو جائے کہ آج اس کی زندگی کے آخری دن ہے یا وہ بہت جلد مر جائے گا تو وہ سارے کام چھوڑ دے گا اور اس کی زندگی کی موٹر ہمیشہ کیلئے خاموش ہو جائے گی اس کے پر یہ کام کرنا چھوڑ دیں گے شاید موت کے وقت انسان سے مخفی رکھنے کا ایک راست یہ بھی ہو کہ اس کی زندگی میں امید کا چراخ جلتا رہے اور وہ اپنی زندگی کی کوششوں کو جاری رکھ سکے کیونکہ جو امید کھو بیٹھتا ہے وہ زندگی کھو بیٹھتا ہے جبکہ زندگی اللہ سبحانہ وتعالی کی عظیم نعمت ہے اسی لئے قرآن پاک میں زندگی جیسی نعمت کی ناشکری اور اس کے کفر سے منع کیا گیا ہے قرآن کہتا ہے لا تقلط من رحمت اللہ یعنی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو زندگی کی اس نعمت سے امید کھو دینا کفر اور ناشکری ہے کیونکہ زندگی کی اس نعمت کو اللہ سبحانہ وتعالی کی رضا کے لئے اپنی اور اللہ کے بندوں کی بہتری کے لئے گزارنا شریعت کو مقصود ہے اور یہی مومن کا مقصد حیات ہونا چاہیے جیسا کہ حدیث پاک میں ہے خیر الناس میں ینفا الناس لوگوں میں بہتر وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے مگر عام مشاہدہ یہ ہے کہ شیطان نے اس کے الٹ لوگوں کے ایک دوسرے کی ٹائمیں کھیچنے ایک دوسرے کے خلاف سازشوں اور لیک پولنگ میں لگایا ہوا ہے لیکن عارضو اور امید جو انسان کو متحرک رکھنے اور کوشش کرنے اور ترقی کے لئے آگے پڑھاتی ہے یہ بارش کے کتروں کی ماند ہے جو انسان کے دل کو زندہ رکھتی ہے مگر یہی اگر حد سے گزر جائے یہی امید اور عارضو تو یہ ایک وران سلاب کیا روخ اختیار کر لیتی ہے جو سب اچھائیوں کو بھا کے لے جاتا ہے اور آخر کار اس انسان کو دنیا پرستی ظلم اور جرائم اور گناہ کی دلدل میں دھسا دیتی ہیں عارضو کہ اس پہلو کو اجاور کرتے ہوئے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسان کے دو اہم دشنمنوں میں اس کو شمار کرتے ہیں آپ فرماتے ہیں میں تمہارے بارے میں دو چیزوں سے ڈرتا ہوں ایک ہوا اور حرس کی حویس کی پیروی اور دوسری طویل عارضویں چونکہ ہوا اور حویس تمہیں حق سے محروم کریں گی اور لمبی لمبی عارضویں تمہیں دنیا کا حریص نہ بنا دیں آیت قرآن میں آدو ثبوت قوموں کی تباہی کا سبب یہی عارضووں کی قصد بتائی گئی ہے آدو ثبوت کے پیغمبر حود اور صالح علیہ السلام تھے یہ قوم سنت اور کاشکاری میں اپنا نظیر نہیں رکھتی تھی اور اس طرح دنیا اس کی رانائیوں میں حد درجہ مست ہو گئی تھی اور انہوں نے اپنے آپ کو لمبی عارضوں کے جال میں گرفتار کر لیا تھا وہ طرح طرح کے غروروں میں مبتلا تھی انہوں نے اپنے پیغمبروں کی خیر خوانہ دعوت کو بھی ٹھکا دیا تھا بلکہ ان سے مقابلہ لڑائی تک نبت مہت چکی تھی حیرت عارض علیہ السلام انہیں یہ سمجھا رہے تھے کہ تمہارے منحرف ہونے اور کجرے بھی اختیار کرنے کی وجہ تمہاری ہوا اور حویس اور تمہاری لمبی لمبی عارضویں ہیں جنہوں نے تمہیں اللہ سے غافل کر دیا اور تمہیں دنیا کی رانہوئیوں میں الجا دیا ہے قوم عارض و سمجھت قبیل جسہ تھی یہ تصور کرتی تھی کہ انہوں نے جو خوبصورت کے لئے تعمیر کیے وہ ہر بلہ سے انہوں نے محفوظ رکھیں گے اور لمبی عمروں تک زندہ رہ کے وہ عیش و عشرت میں رہیں گے قرآن مجید حضرت صلی علیہ السلام کے اپنی قوم سے خطاب کو نقل فرماتے ہوئے فرماتا ہے اور وہ وخیات کرو جب اللہ نے تمہیں قوم عارض کا جانی وشین بنایا اور تمہیں زمین میں رہنے کے لئے ٹھکانا دیا کہ تم نرم اور ہموار زمین میں محلات بناتے ہو اور پہاڑوں کو تراش کے مکانات بناتے ہو سو اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اور زمین میں فساد مت پھلاتے پھرو دوسری عامیت میں قوم عارض کی حالت کی وضاحت یہ کی گئی کہ تم ہر بلندی پر بے فائدہ ایک یادگار تعمیر کرتے ہو اور تم بڑے بڑے محل تعمیر کرتے ہو شاید کہ تم ہمیشہ زندہ رہو بے شک غرور اور طویل عارضوں سے حاصل ہونے والی بدبختی صرف قوموں عاد و سمت تک ہی منصر نہیں تھی انہوں نے ہی کا مقدر نہیں بنی بلکہ آج بھی یہ خاصلات ممکن ہے بہت سے لوگوں میں پائی جاتی ہو اسی لئے سورہ حمزہ میں فرمایا گیا وَعِلُ لِّكُلِّهُمَذَةِ اللَّمَزَةِ الَّذِي جَمَعَ مَالَهُ عَدْدَدَ يَاسَبُ وَإِنَّ مَالَهُ عَقْلَدَ تباہی ہر اس شخص کے لئے جو تانو تشنی کرنے والا ہے اور عبجوئی کرنے والا ہے جو مال جمع کرتے ہیں اسے گن گن کرتے ہیں کیا وہ خیال کرتے ہیں کہ اس کا مال اسے ہمیشہ زندہ رکھے گا قرآنی آیت پر غرخوص اور تببر سے یہ نتیجہ آخص کیا جا سکتا ہے کہ طویل اور لمبی آرزو انسانی سعادت کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہیں اور اس کی ناکامی کا سبب ہیں سابقہ امتیں طویل آرزو کے نتیجے میں گمرہ اور بدبخت بنی سورہ تکاسر میں برین ہوا اس میں پیغام یہ ہے کہ دنیا اور دولت پا لینے کی کوشش نے تمہیں آخرت کی طلب اور نیک کاموں سے بے پرغا کر دیا تم اسی دنیا کی تبدوح میں رہے اچانک موت آگئی اور تم قبروں میں جا پہنچے اب تمہارا کوئی بھی نام لیوہ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اطاعت پروردگار سے تم نے دنیا کی جسطوریوں میں پھرس کر بے رغبتی اختیار کر لی اور مرتے دم تک غفلت برستی اس مال کی محبت میں حسن بسری فرماتے ہیں مال اور اولاد کی زیادتی کی حوث میں موت کا خیال پرے پھیک دیا مخاری شریف کی حدیث ہے اگر ابن آدم کے پاس ایک جنگل پر سونا ہو تو وہ دوسرے کی عرضو کرے گا اور ابن آدم کو صرف صرف قبر کی مٹی ہی برسکتی ہے اس کا پیٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا تو آپ اس آیت کو پڑھ رہے تھے آپ نے فرمایا ابن آدم کہتا ہے کہ میرا مال میرا مال حالانکہ تیرہ مال صرف وہ ہے جسے تُو نے کھا کے فنا کر دیا اور پہن کر پھار دیا یا صدقہ کر کے باقی رکھا بخاری شریف میں ہے کہ میت کے ساتھ تین چیزیں جاتی ہیں جس میں سے دو تو پلہ جاتی ہیں ایک ہی ساتھ رہ جاتی ہے گھر والے مال اور عمال اہل و مال عمل ساتھ رہ گئے مسلمت عمد کی حدیث میں ابن آدم بڑھ ہو جاتا ہے لیکن دو چیزیں اس کے ساتھ باقی رہ جاتی ہیں لالچ اور عرضو سامین اکرام طویل اور علمبی عرضو کرنے اخلاقی رضائل میں شمار ہوتی ہیں ان کے سابقے انسان ترہ ترہ کے گناہوں میں مبتلہ ہو جاتا ہے اور انہ سے دور اور شیطان سے قریب ہو جاتا ہے اور اس کا انجام اچھا نہیں ہوتا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں اچھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے علمبی عرضو سے اور امیدوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اللہم آمین